نمشکار آداب آج ہم آپ کے بیٹ میں ایک بار پھر سے اتر پردیش سرکار کی طرف سے جاری ایڈوائزری محرم جن ماشتمی گھنیش پوجہ اس کو لے کر جو جاری ہوئی ہے محرم اسی طرح سے کر پائیں گے یا نہیں تو ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ سبھی کے لیے ایڈوائزری جاری ہوئی ہے آج جن ماشتمی کا بھی توہار ہے آج اور کل تو اس میں بھی کوئی جھاکی نہیں نکالی جا رہی ہے اس میں بھی جھاکیاں نہیں نکالی جائیں گی پنڈال نہیں لگا جائیں گے کوئی ساروزنیک جہاں پر بھیڑ نہیں کھٹا کی جائے گی اس کی ایڈوائزری میں ساری باتیں انیس بندوں کو لے کر لکھ دی گئی ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی میڈیا کے ذریعے اسی طرح سے ایک ہفتے کے بعد آنے والے محرم کو لے کر بھی اس میں ساری باتیں ہیں کہ اس بار ہم محرم ساروزنیک اس طرح پر نہیں منائیں گے اپنے گھروں میں جو آپ عبادت کرتے ہیں جو امام بڑے سجاتے ہیں وہ اندر گھروں میں آپ سجائیں گے اور گھر کے ہی لوگ اس میں بیٹھ کر عبادت کریں گے مجلس کر سکتے ہیں ماتم کر سکتے ہیں لیکن ساروزنیک اس طرح پر آپ چار لوگوں سے زیادہ اگر کھڑے ہوں گے کیونکہ دفعہ ایک سو چوالیس جس کو دھارہ ایک سو چوالیس بولا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ بھی لاغو ہے چار لوگوں سے زیادہ کہیں پر بھی لوگ کوئی پائے جائیں گے تو اس پر پولیس اپنی کاروائی کرے گی تو ایک پریشانی ہوگی تو اس میں بھی ہم سب کو تابون کرنا ہے کوپریٹ کرنا ہے اس کا خیال لکھنا ہے کیونکہ کوئی بھی ایڈوائزری جو جاری ہوتی ہے وہ جنہیت میں جاری ہوتی ہے اور کرونا اس دوران بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے اس سے سب کو سرکشت رکھنا ہے اس کے سنکرمن سے بچانا ہے اس کے وائرس سے سب کو بچانا ہے اسی لیے بھیڑ والے کوئی بھی جہاں پر کسی طرح کے ایک بھی آئیوجین پر پرتیبند لگا دیا گیا ہے جو ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے جیسے پہلے کھلا ہوا تھا لوکل ایڈویسٹیشن آپ کو بتا دے گا لیکن اس بار ہم سب جس طرح سے اور تہوار ہم نے منائے ہیں جب تک ہم اس کرونا سے باہر نہیں آ جاتے ہیں یا اس کی ویکسین نہیں آ جاتی ہے یا سرکار کوئی نیڑے نہیں لے لیتی ہے کیونکہ نیڑے کوئی بھی فیصل لیا جا رہا ہے وہ جنتہ کے ہیتوں کو دیکھ کر لیا جا رہا ہے تو اس لیے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنے کی ضرورت ہے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام لوگ آئیں گے گمراہ کرنے کیونکہ اس میں لوگ اپنی اپنی سیاست بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ گمراہ کرنے آتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی تیوہار یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں اس میں آپ کی آستہ اور آپ کا سمرپن ہوتا ہے تو آپ اس میں ہی کھو جائیں آپ یہ مان لیں کہ ہمیں گھر میں بیٹھ کر کرنا ہے ہمیں اب کی اس سال سڑک پر نہیں آنا ہے امام چوک پر کوئی تازیہ نہیں سجا کے بیٹھنا ہے کوئی اضا خانہ جو ساروجنک ہے وہاں پر جو چند لوگ رہتے ہیں جو بڑے مامبادے ہیں یا اور بھی مامبادے ایسے ہیں وہاں پر دو چار لوگ جو رہتے ہیں وہی رہیں گے عام طور سے جو سلسلہ ہوتا تھا زائرین کا جانے کا جو لوگ جاتے تھے وہاں پر زیارت کرنے وہ نہیں جا پائیں گے کیونکہ اس بار روک لگا دی گئی ہے تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور اگر کوئی جا بھی رہے ہیں لوگ تو ہم دوسرے کو ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ ادھارہ 144 لاغو ہے اس کے تحت ہمیں ان سب ایڈوائزری کا پالن کرنا ہے اس کے انوپالن میں ہی کوئی کام بھی کرنا ہے کیونکہ ایڈوائزری جو جاری ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے 23 کروڑ لوگوں کے لیے اتر پردیش کے جاری کی گئی ہے اس لیے آپ سب کا تعاون رہا ہے آپ سب نے کوپریٹ کیا ہے ہمارے اتر پردیش کے مکہ منتری نے سارے ہی لوگوں کو لے کر وہ چلے ہیں اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار وہ ایک بہتر سے بہتر کام اتر پردیش سرکار میں ہو رہے ہیں وہ آپ کے حیطوں کے لیے ہو رہے ہیں تو ہم سب کو کوپریٹ کرنا ہوگا سرکار آپ کے لیے ہوتی ہے اور سرکار آپ کے لیے کام کرتی ہے تو یہ بھی جو ایڈوائزری جاری ہوئی ہے وہ جنہت میں جاری ہوئی ہے تو ہم سب کو اس بات کے لیے پوری طریقے سے تیار رہنا ہے کہ اس بار محرم ہم جلوس کی شکل میں نہیں منائیں گے نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ اس پر روک ہے بھیڑ والی جہاں پر نہیں جائیں گے چار لوگوں سے زیادہ کہیں نہ کھڑے ہو کیونکہ دفعہ ایک سو چمالیس ہے تو ہم سب کو بہت خیال رکھنا ہوگا اور سرکار سمیہ سمیہ پر آپ کے ساتھ آپ کو ہر جہاں پر آگاہ کرتی رہتی ہے کوئی بھی ایڈوائزری جاری کرتی ہے وہ جنہت میں ہوں ہم نے اس لیے یہ بتانا مناسب سمجھا لگاتار ہمارے پاس فون آ رہے تھے تمام لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا محرم کا کیا ہوگا تو میں نے بتایا کہ اس بار محرم ہے گڑنش پوجا ہے یا اور آج میں نے بتایا کہ جنوانسٹمی بہت بڑا تہوہار ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں بہت بڑے بڑے آئیوجن ہوتے ہیں پورے اترپردش کے اندر وہ سارے آئیوجن نہیں ہوں گے تو اس لیے محرم کو بھی لے کر یہ ایڈوائزری ہے اور تمام اور پروگراموں کو لے کر بھی انیس وندوں کے ایڈوائزری ہے جو آپ تک پہنچ جائے گی تو اس بار ہم سب کو امام حسین کی اصل قربانی کیا تھی مانوتہ کے لیے امانوتہ کے لیے جو دی گئی قربانی تھی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے جذباتوں پر کابو رکھنا ہے ان کے باتوں کو سن کر گریہ کرنا ہے جو کربلا میں ہوا اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے بعد سبر سے کام لینا ہے اور دعا کرنا ہے ہم سب کو مل کر سر سماج کو عیشور سے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہم اس کرونا سے جلدی سے جلدی باہر نکلیں اور پھر سے آہندہ سال ہماری زندگی پٹری پر آئے اور جیسے ہم اپنے پروگرام تیوہار اور خوشیاں اور وہاں منایا کرتے تھے وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر منائیں گے بس اسی لیے آپ کو اطلاع کرنی تھی بہت بہت شکریہ دھنیواد